سرکار کے نام مبارک کی ایک برکت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خوب نام ہے محمد کا جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں محبت کے ساتھ کہیے سبان اللہ خوب نام ہے محمد کا جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو ان کی محبت سے مو پھیرے دو جہاں میں اس کا گزارا نہیں دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمہ ہمارا نہیں خود اللہ نے نبی سے فرما دیا جو تو مارا نہیں وہ ہمارا نہیں کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد سنیے گا اس نام کی برکت محشر کا میدان لگا ہے محشر کے میدان میں عالم کیا ہے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں حکم ہوگا جنتیوں چلے جاؤ جنت میں جہنمیوں کو جہنم کی طرف بیجا جا رہا ہوگا تو وہاں پہ منظر کیا ہوگا آپ کی دعائیں چاہیے محبتیں میں آپ سے وصول کرنا چاہتا ہوں ذرا منظر سماعت کیجئے گا کہ محشر دامیدان سی لگا نکرے ہر انسان سی لگا جنت والے جنت چلے دوزخ والے دوزخ چلے رہ گے پچھے دو نمانے عملہ والوں خالے خانے پلے عمل تے چج نہ کوئی روزہ بانگ تے حج نہ کوئی پلے یار نماز نہ کوئی بخششدہ جواز نہ کوئی لگے پین سی وچ عذابان پھڑیاں کھبے حد کتابان یک دم مولا حکم سنایا دوانو سی کول بولایا مڑ فرمایا توڑ کے جاؤ جنت دے وچ عید مناؤ بات یہاں تک سمجھ آگئی ہے کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں دو ایسے بندے ہیں جن کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ہے لیکن انہیں حکم ہو گیا ہے جنت کے اندر چلے جاؤ وہ تو حیران ہوں گے پریشان ہوں گے منظر کیا ہوگا سماعت کیجئے گا پوری توجہ کا طالب ہوں محشر دا میدان سی لگا نکر ہر انسان سی لگا جنت والے جنت چلے دوزخ والے دوزخ چلے رہے گے پچھے دو نمانے عملہ والوں خالی خانے پلے عمل تے چج نہ کوئی روزہ بانگ تے حج نہ کوئی پلے یار نماز نہ کوئی بخشت دا جواز نہ کوئی لگے پینڈ سی وچ عذابان پڑیاں کھبے حد کتابان یک دم مولا حکم سنایا دوانو سی کول بولایا مڑ فرمایا دوڑ کے جاؤ جنت دے وچ عید مناؤ ان دو میں سن حیران کھلوتے ویندے ربدی شان کھلوتے دوان رو کے عرض گزاری سن فریادہ ذات باری متھے لکھیا دوزخ والے چہرے وی نے سب تو کالے سوچ دا بے جی اصادہ جنت وچ کی اصادہ رب فرمایا سن لو گلن توانو کیوں میں دوزخ کلن او خوشیاں مناؤ جم جم سو ذرا اپنے اپنے نام تے دسو پہلے نے فر رب وال تکیا مولا احمد نا کروالیا رکھیا پہلے نے فر رب وال تکیا مولا احمد نا کروالیا رکھیا دوسرا نام سنیے گا آپ کو اگر سینے میں تھنڈ پڑ جائے کیونکہ تینو سینے دی میں تھنڈا کھاں تینو سینے دی میں تھنڈا کھاں شہد گلاب تے تھنڈا کھاں پہلے نے فر رب وال تکیا مولا احمد نا کروالیا رکھیا دوجہ بولیا ذرا اجیرا مولا نا محمد میرا مولا فرمامر لگا مہتائیوں کرم کمامر لگا کوئی عمل نہیں تو اڈا ڈٹھا بس یار دنائیں سب تو مٹھا بس یار دنائیں سب تو مٹھا اسی اللہ اکبر یار دنائیں سب تو مٹھا کوئی تو اڈے عمل نہیں تو لانگا میں تو اڈے عیب نہیں کھولانگا میں توانو دتی ایس لئی مافی میرے یار دنائیں کافی توانو دتی ایس لئی مافی میرے یار دنائیں کافی ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان کے جیسا نہیں ہے کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایا کرتے اسی کے ساتھ ایوان نات میں چلتے ہیں خوبصورت آواز کے مالک پیکر سوز و گداز محترم المقام جناب محمد رزوان قریشی صاحب انہیں دعوت ناشریف دے رہا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں دوران نات محترم المقام جناب حضرت علام مولانا محمد نصر اللہ صاحب نقش بندی آپ تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش آمدید آپ کے ساتھ جتنے بھی احواب زیبکار تشریف لائیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں محبت کے ساتھ سنا خان رسول کا استقبال کریں نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیل آخری بندے پاک سدا تو بلند کریں مجھے پتا چلے جنڈالے کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں باواز بلند ذرا بولو نعرہ رسالت ماشاءاللہ آپ کا جوش آپ کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ اب محبت رسول لے کر سینوں کے اندر بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے بولیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری تاجدار ختم نبو